احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشینت والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دارالوزائف اوفیشل پر خوشاندیت کہتا ہوں اور داغو ہوں کہ رب تعالی آپ سب کو صحت و سلام دے اور خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ماہ شوال کے دوسری جمعہ دل مباک کے حوالے سے رزق میں ترقی کے لیے آمدن میں اضافی کے لیے مہتاجی تنگ دستی کے خاتمی کے لیے اور اگر کوئی ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کے اوپر کرزوں کا بوجھ ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا ایک بڑا خاص عمل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سمعت فرمائیں انشاءاللہ قضاء حاجات کے حوالے سے مالی پریشانیوں کے حل کے لیے یہ قرآنی اور نوی وظائف میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں تو ہمارے چینل دار الوظائف اوفیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گے تو ماہ شوال کے دوسری جمعہ المبارک کے دن بھی آپ یہ وظائف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ان وظائف کو پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کے سامنے ترقیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسی مطابق آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ان وظائف کو پڑھنا ہے اور بالخصوص اس جمعہ المبارک کو آپ ان کا لازمی احتمام کریں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کے سبب ہر بندہ پریشان ہے کم آمدنی میں اس کا گزارہ مشکل ہے اخراجات زیادہ ہیں اس کے وسائل جو ہیں وہ کم ہیں لیکن اس کے خرچے زیادہ ہیں تو اس وجہ سے گھر کے حالات بھی کافی ٹھیک نہیں رہتے پریشانیاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں تو انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے لیکن اس کو ناکامی ملتی ہے تو آپ ہمیشہ رب کریم کی برگاہ میں سوال کریں انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے سوریت طلاق کے حوالے سے آپ اکثر وظائف سنتے ہیں بڑا خاص وظیفہ وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں سرگار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن ان کو پڑھنا شروع کر دیں ان پہ جو ہے پابندی اختیار کریں تو انشاءاللہ ہر معاملے میں یہ آیت کریمہ ان کے لئے کافی ہوگے تو رزق میں ترقی کے لئے آمدن میں اضافے کے لئے مالی پریشانیوں کے حل کے لئے قضاء حاجات کے حوالے سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پریشانی ہے کوئی حصول مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو یہ آیت کریمہ آپ نے باوضو جمعہ المبارک کو نماز فجر کے بعد یا جمعہ کی نماز ادا کریں یا اثر کی نماز ادا کریں اس کے بعد آپ نے تین سو بار پڑھنی ہے اس کے بعد روزانہ کا آپ نے یہ معمول بنانا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ تین سو بار اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دلو شریف کے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھیں جمعہ المبارک کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کریں اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد بھی عام دنوں میں آپ نے صبح کی نماز کے بعد اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دلو شریف کے ساتھ تین سو مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے سورہ الطلاق آیت نمبر دو اور تین انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق میں ترقی ہوگی بے حساب رزق ملے گا اور اتنا ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دوسرا وظیفہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و عجل کریم کو فرمایا کر سے نجات حاصل کرنے کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جمعہ المبارک کو نماز جمعہ کے بعد اور نماز مغرب کے بعد پھر رزانہ کی بنیاد پہ آپ نے شام کی نماز یعنی نماز مغرب کے بعد یہ دعا سو مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخرتین تین مرتبہ درو شریف کے ساتھ اللہم اکفنی بحلالکا انحرامکا واغنینی بفضلکا منصبہ کا سو مرتبہ آپ روزانہ بڑھنے مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہے اس سے آپ کو آزادی ملے گی چھٹکارہ ملے گا اور انشاءاللہ رب کریم آپ کو بے تحاشہ عطا فرمائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گے تو سامنی زیوکار یہ دونوں وظائف رزق میں آمدن کے حوالے سے مالی وسائل کے لئے مالی پریشانیوں کے حل کے لئے اور قرض سے نجات کے لئے انشاءاللہ بڑے خاص ہیں تو آپ لازمی طور پر اسٹرمت المبارک کو ان کا احتمام کریں پھر روزانہ کی بنیاد پر ان وظائف کو جاری رکھیں پابندی اختیار کریں آپ صدقے دل کے ساتھ دعا مانگیں رب کریم سے اپنے دامن کو وابستہ رکھیں اور انشاءاللہ رب کریم آپ کے دعاوں کو قبول فرمائیں گے تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا ہمیشہ رب کریم سے التجاہ کرتے رہیں وظائف پڑھتے رہیں اپنی کوشش کریں انشاءاللہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوا رب کریم اطاف فرمائیں گے تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وعب العالم